نمسکار دوستو دوستو ہمارا دیش آکار میں بھی بہت بڑا ہے اور ہر جگہ جلوائیو ماحول بلکل الگ لگ ہے ایک طرف پہاڑیاں ہیں اترانچل ہے ہیماچل ہے بہت سارے پربتی اکشیطر ہیں دارجلنگ کی پہاڑیاں ہیں جمہو اور کاشمیر ہے تو یہ بہت سارے ایسے کشیطر ہیں جو پرکرتی کے نصدیق رہتے ہیں جہاں سے پرکرتی سوندریہ کا بودھ جو ہے وہ الگ سے ہوتا ہے اور ایک وہ بھی سکول آف تھوٹ ہے کہ کنیا کماری جیسے دورست جگہ پہ لوگ جا کر سوریودہ کا نظارہ دیکھتے ہیں کیول سوریودہ کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ کنیا کماری جاتے ہیں یا اپنے جو ایٹینری ہے اپنا کارکرم ہے وہ اس دنگ سے بناتے ہیں کہ سوریودہ ایک سے پور جو رات ہے وہاں پر کٹے لیکن سمیہ دکت یہ ہے کہ اب جب ہم سمیہ کا آقلن کرتے ہیں تو وہ گھڑیاں نہیں بدلتے ہم لوگ سیمہ پار کرتے ہی پاکستان میں آدھا گھنٹہ گھڑی پیچھے کرنی پڑتی ہے یہ جاگے کرنی پڑتی آدھے گھنٹے کا فرق ہے ٹائم زون کا سمیہ کا جو ان کا ہے وہ اس میں اور ہمارے سمیہ میں آدھے گھنٹے کا فرق ڈال دیا گیا ہے جیسے گرین وچ ٹائم اور آئی ایس ٹی انڈین سٹینڈرڈ ٹائم میں فرق ڈال دیا گیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے بہت دوری کی بات ہے لیکن یہ تو سیمہ پار کرتے ہیں یہ آدھا گھنٹہ سوئیاں جو ہیں وہ بدل نہیں پڑتی ہیں آپ اور ادھر دکت سب سے بڑی یہ ہے کتنا لمبا چوڑا دیش جس میں پروتی اکشیطر بھی ہیں جس میں ساغر بھی ہیں جس میں ندیاں بھی ہیں اور بڑا کچھ الگ الگ وستار سے بھرا ہوا ہے اس سارے ماحول میں ہمارے پاس ٹائم جو ہے اس کا زون ایک ہے یہ ایک عجیب بھی ہے کچھ لوگ اس کو سخت مانتے ہیں کہ یہ انیکتہ میں ایکتہ کی بات ہے جب انیکتہ اور ایکتہ کا ٹائم زون سے تو کوئی سنبند نہیں ہے ٹائم زون سے جو سنبند ہے اے ایم اور پی ایم کا وہ رات کے اندھیرے سے بڑھتے ہوئے اندھیرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو اے ایم ہیں وہ ارلی مارننگ کے ساتھ صبح صبح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب جہاں سیون اے ایم یہاں ہوں گے وہاں دیش کے کچھ ایک بھاگوں میں رات بھی ہو سکتی ہے اور جب وہاں رات ہوگی یا وہاں دن ہوگا تو کچھ ایک دورست بھاگوں میں ساتھ آٹھ سو کلومیٹر دور جا کر وہاں اندھیرے کی بات ہو جائے گی تو یہ ایک پرکار سے جب پریورتن جو ہے اتنا زیادہ جل وائیو میں ٹائم کے فریم میں اور سمیں کے نردھارن میں جب اتنا فرق پڑ جاتا ہے تو ہمیں ایک ٹائم زون پر اڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ بڑا مشکل ہے اب آپ امریکہ اگر جاتے ہیں یا امریکہ کے بارے میں وہاں کسی اپنے پریہ کو فون کرنے کی بات سوچتے ہیں تو آپ اس میں گیپ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی فون اس وقت کریں گے ہم تو فری ہیں لیکن اس وقت وہ ہمارا جو دوست اس کو فون کرنا چاہتا ہے وہ گہری نین میں ہوگا اور جب وہ جاگ رہا ہوگا تب آپ گہری نین سے اکھڑ کر الارم لگا کے سویں گے کہ پہلے میں جاگوں جا کے مو پر چھیٹے ماروں چائے کا پہلا پیوں اور پھر دوست کو فون کروں تو یہ ایک پرکار سے پرکریا الگ الگ دیشوں کی الگ الگ سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمارے اپنے دیش کی پرکریا سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اے ایم اور پی ایم کا سلسلہ ٹائم زون کے حساب سے کیوں نہیں بدل سکتے یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بڑا کافی ایک ایک بہت بڑا کام کرنا پڑتا ہے بہت شود بھی یہ مانگتا ہے اور مشکت کا کام ہے اب مشکت ہم لوگ کرنے میں کتنے زیادہ بیسے ہم بڑے کام چھوڑ مانے جاتے ہیں کہ دل چوراتے ہیں کہ کام کو نہ کرنا پڑے تو اچھا ہے اور جب کام کرنے پر اتاروں آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چار گھنٹے کا کام ہے اس کو ایک گھنٹے میں نبٹا لیں یا جو ایک گھنٹے میں نبٹ سکتا ہے کام اس کو لٹکا دیں تین چار گھنٹے تاکہ آج ہو ہی نہ پائے کل پہ چھوڑ دیں تو ایک پرکار سے ہماری عادتیں جو ہیں وہ ٹائم زون کی تت پرتا اور جو ایکٹیوٹی ہے سکریتہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے لیکن یہ بھی واسط بکتا ہے کہ ٹائم زون ایک ہی ہونا جو ہے وہ کئی بار ہمیں بھرم میں بھی ڈال سکتا ہے یہ ایک کنیا کماری میں جب سوری عودہ ہے تو یہاں پر سوری آست ہے یا یہاں سوری آست ہے تو وہاں سوری عودہ ہے اور یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں بھرم میں فنساتی ہیں تو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ کیا یہ سمبب ہے کہ ایک ٹائم زون کی جو بے تکی بات ہے اس کا ہم کوئی بیچ کا راستہ جائے سمدھان کا راستہ نکال سکیں ذہنے بات